الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین السلاة والسلام على قائد دلگر المحجلین والی الطیبین الطاہرین واسحابی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاکم قد جاکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَا فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُكْبِرًا وَأَمِرًا اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَنَّمَ یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محبت فرمائیے گا پڑھئے صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِيَدِيَّ وَخَاتْمَ النَّبِيِّ اللہ رب العزتی حمد و صلات و بات دروت و سلام بارگہے سید الانبیاء محبوبِ کبریہ تاجدارِ بطحہ سرورِ کائنات باعثِ تخلیقِ صدرِ بزبِ کائنات مصدرِ کائنات جنابِ ابو بکر دیتا عمرِ فروق دیار عثمان دیہامی مولا علی دیویر بشیر و نظیر اللہ دی محبوب تانا یعیوب امتِ غمخان مدنی تاجدار جنابِ حسنِ کریمین دینا ناجان جنابِ مخدومِ کائنات سیدت و نساز سیدہ فاطمہ تو زہرہ دے بابا جان آپ دی پیاری اور بلند بارگہ دوچ اللہ کا ہاں دروت پیش کرنے تو بعد نہائی تو ہی واجب لے حتنا مزرگو ساتھیو آئیتہ پکیزہ پروگرام بس انسلائے سلانہ محفلِ ملادِ مصطفیٰ آپ دے اس گاؤں آپ دے اس گاؤں جھمیاں دے وچہ نگاتِ بزیرے دعا ہے ربِ کائنات میرا پڑھنا تو ہڑا سننا اپنی بلند بارگاہ دے وچہ قبولِ منظور فرمائے نقیبِ پاکستان نقبائِ دے امیر ختمِ نبوتِ عظیمُ جاہد برادر اکبر محترم جناب عزت ماب بائی محمد عباس قادری صاحب عزت ماب محترم جناب بائی محمد چاند اور بائی محمد عابد صاحب میتے نچیز بس تو ہڑی زیارت واسے ذرا تھوڑی جی دوروں حاضر ہو یا محمد جنادہ خصوصی کتابِ انشاءاللہ تالہ تالے عشق اور تالے خون و گرمانگے کریم آقا علیہ السلام دے ذکرِ خیر دیناللہ دعا ہے ربِ کائنات توہنو ہر ہر قدم دے پتلے نیکیاں دے ذخیرِ عطا فرمائے اور توہڑا بیٹھنا تا دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بلاند بارگاہ دوچ کبول و مردور فرمائے ربِ کریم نے قرآن دوچی رشاد فرمائے یا ایہا ناس قد جا اکم برحان ام ربی کو فرمائے اے انسانوں تحقیق تہاڑے وال میرا یار میری دلیل بن گیا گیا تحقیق تہاڑے وال تہاڑے پر وردگار دی طرفوں ایک دلیل آگی فرمایا وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فرمایا اس دلیل تے نال نال اسی ایک روشن کتاب دا نزول فرمایا بندرہ سو اسلام دی صدی دے ویچی اس بات دیتِ علماء کرام دا متفق فیصل ہے کہ برحان تو مطلب ذاتِ مصطفیٰ ہے اور نورم مُبِينہ تو مراد قرآنِ مجید ہے تو فرمایا اے انسانوں تحقیق تہاڑے وال تہاڑے پر وردگار دی طرفوں ایک میرا یار میری دلیل بن گیا گیا عرض کی تھی یا اللہ قنون ایک ایسا ہے کہ دلیل واس سے پہلے دعوی دا ہونا ضروری ہے عرض کی تھی یا اللہ او دعوی کے لائے جی دے واس سے تسی دلیل پیش کی تھی اچھا بولو موکنی عملی سرکار ہے پچھے والے بولو مولا سبحان اللہ اچھا تو آنو ساڑے نا کوئی زید تے نہیں ویسے پچھے والے ہو اگے والے چھپ کرو پچھے والے بولو مولا سبحان اللہ پھر بھی نہیں بولے اللہ تو آنو مدینہ لاجے پھر بولو سبحان اللہ اچھا چادرہ جو ہاتھ کر رہے ہیں یا اللہ ہاتھ یا ہاتھ اٹھا کے اچھا بولے نا سبحان اللہ ایسے مہینے مدینہ تھی زیارت نصیب اربا مدینہ جان واس سے پھر بھی ہاتھ بار نہیں کرنے اللہ مدینہ نہیں جانا چاہتے ہیں جدے وہاں سے لوگ کی دعا کر کر مار چلیں تو ہی مدینہ نہیں جانا چاہتے ہیں اچھا بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا ہاتھ اٹھا کے اچھا بولے سبحان اللہ ایسے ہفتے مدینہ تھی زیارت نصیب اربا یا اللہ جڑا اے سچا بولے ہاتھ اٹھا کے بولے اجھا رات سومے تھی میرے نبی دی زیارت نصیب اربا یا اللہ جڑا اے سچا بولے ہاتھ اٹھا کے بولے اجھا ما فلوچی جاگتے ہیں میرے نبی دی زیارت نصیب اربا ہون کام ایتھے کی رکھے آئے مسال دے طور دے ساڑھے مجمد وچی کوئی بندہ اٹھ اٹھ کے آکے کہ میں حافظ قرآن آئے اے عوضہ دعوی اسیان کھنگے جہاں حافظ قرآن نے دلیل کیے اگر جہاں قرآن پورا سنا دیتے گل پکی ہو گئی بولو گل پکی ہو جائے گی ارد کی تھی یا اللہ او دعویٰ کیڑا جیدے باہ سے محبوب دلیل بن کے آئے فرمائے میرا دعویٰ لئی ساکمسل ہی شئی فرمائے میرے برگی شیع کوئی نہیں فرمائے میرا دوسرا دعویٰ لا الہ الا اللہ فرمائے میرے برگا مبود کوئی نہیں اسا ارد کی تھی یا اللہ تیرا دعویٰ تیرے برگی شیع کوئی نہیں تیرے برگا مبود کوئی نہیں اسا تنہوں ویکھیا کوئی نہیں اساں کمیں مل لئیے کہ تیرے بر کی شیع کوئی نہیں اساں کمیں مل لئیے کہ تیرے بر کا معبومت کوئی نہیں اللہ کریم نے اپنے یار دیتے قرآن کا نزول فرمایا بولو 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 سبحان اللہ پچھے والے سبحان اللہ بولو کہ تھی پھر گالا گئے اچھا بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے اجاز فرمایا یا اینا سکت جائے اکم برہان امی ربکو فرمایا تحقیق دوڑے وال میرا یار میری دلیلیں بن کے آگے آجے ارد کتی اللہ یار دلیلیں کتی بن کے آگے فرمایا لئی سکم سلی شیع فرمایا میرے بر کی شیع کوئی نہیں فرمایا اللہ ایلا ایلا اللہ فرمایا میرے بر کا معبود کوئی نہیں ارد کتی اللہ کدھے سامنے آ جاؤ تنوے کے دسیئے تیرے بر کی شیع کوئی نہیں تیرے بر کا معبود کوئی نہیں فرمایا لوگوں میرے تے سورت کوئی نہیں میرے تے کوئی آخہ بیکھ نہیں سکتے ارد کتی اللہ پھر کینا پتا چلے گا تیرے بر کا معبود کوئی نہیں فرمایا دنیا والے ہو ایک یار اس ردہ بنا کے بیج دینا آو بیکھی او نو جایا جے منی میں نو جایا جے بیکھی او نو جایا جے منی میں نو جایا جے پھر اللہ نے اپنے یار دور کے فرمایا ہو فرمایا سونیا اس ردہ بنا کے فرمایا ہو فرمایا ہو سونیا ظلف تیری ہوئے گی قسم میری ہوئے گی کندل تیرے اونگے قسم میری ہوئے گی سونیا ہاتھ تیرے اونگے بے سونیا پکڑ میری ہوئے گی فرمایا ہو سونیا کل مقدی مقادمہ چہرا تیرا یوے گا بچھ جلوان میرا یوے گا فرمایا سورت تیری یوے گیت جلوان بولو بولو جلوان آنکھ دیتی ہوگا مولیف صاحب جی اسی بولنا تو تمہانو کیوں بلائے فرسیانی لوگ آگے دینے کپڑا ایک ہاتھ نہ نہیں کپڑا دوں ہاتھ نہ تو پڑا ہے میرا دل کا دا ایک ہاتھ تو سی لاؤ تے کہ میں لاؤں ذکر اللہ تے اللہ تے رسول دا کریئے تھے دیل دے کپڑے دو کے لائے چلئے جدا ایمان ہے تو چپ لینے سبحان اللہ سلوک بڑا ویسے بھئی عباس آئی میں بیک رہا ہے کہ ایک واری ایدر والی سبحان اللہ بول دینے اے اونا دا ساکڑا دینے تو اونا دا ساکڑا دینے اللہ تاڑا سلوک سلامت رکھے اسی کو لڑانتے نہیں آئے سنو سلوک نہ بول کے بخاؤ نظر سبحان اللہ پھر اس نظر بنا کے بیجے حسینہ جمیلہ تمو توڑ دیتا حسینہ جمیلہ تمو توڑ دیتا اے حسینہ جمیلہ تمو توڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا پھر اس نظر بیج کے بھرمایا بے سونیاں جدو انگلی دا شارہ کل کے چاندے دو ٹکڑے کر لوے گا ویر جدو سورج رو ٹپین واپس موڑ لوے گا جدو پتھنا کلو کلمے پڑا لوے گا جدو درختان انگلی دے شارے دے ٹور لوے گا کفرنو مننا پہ جائے گا جے محمد انگلی چینی تاکتے بناان والے چکنی کو تاکتے ہوئے سبحان اللہ جب محمد انگلی چینی تاکتے بناان والے چکنی کو تاکت ہوئے گا سبحان اللہ انہا سونا ماہی بنا کے بیجیا علامہ اقبال دیکھ لو کسے پھوچیا اقبال تو رب انہوں کیوں ایک منن ہے تیری ماں نے دس ہے یا تیری اباؤ جداد نے دس ہے تو اللہ نے ایک کیوں منی بیٹھا جو ہلے دس ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نبkiej لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ تمہیں ارزکار ریاض ہاں یہ محمد دی انگلی چینی طاقت ہے بنانا والے چینی کو طاقت ہو دے گی میں کچھ زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا تو ہرڈے اور علامہ صاحب سے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا تسی سبحان اللہ دیداد ہوتے آگے گل ٹوڑ دینے بولو نا سبحان اللہ روند نواروچہ بولو سبحان اللہ اللہ واء اکبال نوکی سے بچھیا کہ دستو خدا نو اک کیوں مننے تیری ماں نے آکھا یا اباؤ اجداد نے آکھا علامہ اکبال نے جڑا کو جواب دیتا فرمائے نا ماں دے آکھے خدا نو اک مننے تینا اپنے اباؤ اجداد کے اندیو تے خدا نو اک مننے تینا پوچھے نوالے نا آکھے ہیں پھر دستو خدا نو اک کیوں مننے دیو فرمایا میں تھے خدا نو او دے آکھیں مننے ہیں جنہیں کدے جھوٹ بولے کوئی نہیں حضرت مجدد علی فیسانی دیکھ لو مجدد علی فیسانی علی رحمت اللہ فرمایا کہ اے ربا تنو اسوا سے نہیں منیا کہ تو زمین دا مالکے تنو اسوا سے نہیں منیا کہ تو چریند برین دا خالکے آواز آئی تو پھر کیوں مننے فرمایا او رب محمد میں تھا تنو اسوا سے منیا تو میرے مصفادہ خدا اسوا سے منیا تو ساڑے مصفادہ خدا اسوا سے بھی لاؤی دنیاوالی کسی نے چھاتھوں نے ت 적ھتیاں وے کے کلمہ پڑیا کسی نے پترانو کلمہ پڑیا بے کے کلمہ پڑیا کسی نے درختانو دھتیاں بے کے کلمہ پڑیا فرما دنے میں ایک ہوئی پلالوں جنہیں یاردہ مخوے کے کلمہ پڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ جنہیں یاردہ مخوے کے کلمہ پڑی آئے سرکار دے ملا شریف والا آنا چلنا اور بولو موتیاں والی سرکار سرکار کریمہ علیہ السلام نکاح حضرت آمینہ دنال تیہ ہو گیا ادھر آمینہ مدینہ دیوچ بے مثال ادھر عبداللہ مکہ دیوچ بے مثال ادھر آمینہ مدینہ دیوچ بیٹھ کے اپنے مقدرہ تیہ نازبہ ہی کر دیئے ادھر عبداللہ مکہ دیوچ بیٹھ کے اپنے مقدرہ تیہ نازبہ کر دا بات لمبی نہیں کر دا حضرت عبداللہ تیہ سیدہ آمینہ دا نکاح ہو گیا نکاح نو تین مہینے گزر گئے ایک دن حضرت عبدالمطلبی نے فرمایا بیٹا عبداللہ نکاح نو کافی ٹائم گزر گیا کافی وقت گزرے تک کیوں نہ ان کوئی کاروبار کر لئے ارزگید بابا جی حکم ہوئے فرمایا بیٹا عبداللہ مکہ دا کافلہ ملک شام جا رہے تو میرا خیال ہے تو اسی بھی سازو سمان لے کے تے ملک شام چلے جاؤ سر تسلیم بابل دیکھا مکہ دا ارزگید بابا جی میں جا رہے ہیں حضرت عبداللہ سیدہ آمینہ اینی گل سنی آپ رون لگ پہیا فرمایا آمینہ رو نا تین مہینے دے گال لے ایک جان علامہ گا ایک آن علامہ گا ایک ملک شام گزارا گا نو جوانو تین مہینے بڑی دیر نو گزرنے سر ایک مہینے دباد پیغام آ گیا کہ حضرت عبداللہ دی طبیعت تک خراب ہو گئی عبداللہ سال پاک ہو گیا اور عبدی قبری انور ملک شام دے بچ ہی بن گئی حضرت عبدالمطلب نے آگئے تھا سیدہ آمینہ دے سیر دیتے ہاتھ رکھے آتا فرمایا آمینہ جسے عبداللہ دیں اڑی کا لائی بیٹھیں گے اسے عبداللہ کوئی نہیں آنا جسے عبداللہ دیں اڑی کا لائی بیٹھیں گے اسے عبداللہ کوئی نہیں آنا این جوانی ہووے تے عبداللہ ورکہ سائیں ہووے تے عبداللہ ورکہ سائیں جتائی دے جووے عبداللہ ورکہ سائیں اس بات سے کہہ رہا امام اگزالی نے فرمایا کہ حضرت یوسف انوے کہ مصردیاں عورتہ نے اپنے انگوشتاں اپنے انگلیاں کٹھ لیا حضرت عبداللہ دہ نکاح سیدہ آمینہ دینا تیہ ہو گیا تو تین سو عرب کیا عورتہ مر گئی ہیں جنہیں حضرت عبداللہ دینا نکاح کرنا چاہدیاں سا اور مصردیاں عورتہ نے یوسف انوے کے اپنیاں انگلیاں کٹھ لیا اور کنہ کو سونا آوے گا جیتے پچھے تین سو عرب کیا پہیاں مر دیا سیدہ آمینہ فرما دیا نے انہوں نے دینیں بھی رونیاں تے رات بھی رونیاں عبداللہ دینا یادہ دینیں بھی سرطان دیا نے رات بھی آکی تے عبداللہ دینیں یادہ سرطان دیا نے آپ فرما دیا نے دینیں بھی رونیاں رات بھی رونیاں ایک دیر رونیاں رونیاں آنکھ لگ گئی آنکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا میری خواہ آپ کے پچھے آیا ہو تھی آگے کہندہ بیٹیاں مینہ رویا نا کر مینہ مینہ رویا نا کر میں مبارک دینے آیا آہ بابا مبارک دیکھے ٹریا سیدہ یا مینہ کہندہ بابا جانے والے آہ میرے سردہ سائیں ٹر گیا تمہیں مبارک پیادے نہ آئے بابا مبارک دیکھے ٹر چلے آئے بابا تا سجا تُو ہے گھونے بابا بول کے کہندہ یا مینہ دیہان نال بیخلے ساری دنیا آدم آخ دیئے دیہان نال بیخلے ساری دنیا آدم آخ دیئے سیدہ آمینہ فرما دیئے صبح اٹھنے پتہ نہیں خوشیاں دے پہاڑ کی تو سینے دے بچے اجاگر ہو جاندے اجا بولے سبحان اللہ سیدہ آمینہ فرما دیئے خوشیاں دے پہاڑ سینے دے بچے آگے آب برما دیئے مینہ فرما دیئے آب برما دیئے مینہ فرما دیئے سامنے جاندے مرادہ اجاڑ پیار لگایا آئے مینہ فرما دیئے مینہ فرما دیئے مینہ فرما دیئے مینہ فرما دیئے یا مینہ فرما دیئے مینہ فرما دیئے بڑے بڑے پتھر دلانے پھگل کے موم بن جانا محمد آلین بڑے بڑے پتھر دل پھگل کے موم بن جانا ایک گلی نہیں ابو جہل کھودے وچھ ڈکیا بات لمبی لیکن اختصار نرز کرنا چانا کھودے وچھ ڈکیا ابو جہل دے چیلے جو غلام جنی رسی کھودے وچھ سڑ دے ابو جہل انہیں تھلے جائے جا رہے ابو جہل نے تھلو آواز دیتی نانا ہون کتنے رسی تھلے نہ سڑے آجے کتنے میں زمین دی اوٹ وچھنا چلا جاوا تو چیلے انہیں آکے چودری صافر کی کریے انہیں آکے محمد نے بلا کے لیا پتھر دیل سی پگل گیا آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے محبوب آقا علیہ السلام نے یدللہی فوق آئی دیہم والا ہاتھ اس نہ کیتا تھے ابو جہل نو کڑ گیتے بار رہے امام غزالین یہ تھے بڑے پیار دی گل لکھی فرما دے نے اوک کریم آقا علیہ السلام دیا گلامہ جنہیں ابو جہل ورگے نو کھودے وچھے نہیں رین دین دا تو تے میرے نبی دا کلمہ پڑھے تیرے برگے نو جہنم دے وچھے کسنا رین دے سکتا تیرے برگے نو جہنم دے وچھے کسنا رین دے سکتا سیدہ آمینہ فرما دی میں خود یہ تو پانی لینوا سے جانی ہے تب میں نو بیوہ سمجھ کے تب سارے ہیں تب پچھے کھڑیا کر دیتا جانتا ہے تب رو کے آس ہونے بلے بے کے کہنی ہے ربا اس طرح بیوہ اور طرح ہونکہ روے گا آدمی گیبیچ گواز آئی فرمایے آمینہ تیرہ تے ساڑھا وعد آئے اسطن اوئی لال آتا کرنا ہے جنہیں آکے تھے تھی یہاں دے سرک جنے جنہیں آکے بیٹنیاں دے سرک جنے ایک گل ہی نہیں واقعی میرے نبی آئیتے ہیں انہیں آکے تھے بیٹنیاں دے سرک جنے ہاتمتائی دی بیٹی کیتن بن کے آئی تے میرے کریم آکا علیہ السلام نے بے کہتے سیر دیوتے دپٹا کوئی نہیں میرے نبی نے اپنی کالی کملی اتار کے اس بیٹی دے سیر دیتے دے دیتی صحابہ نے ارد کی تھی یار سواللہ کافر دی بیٹی میرے نبی نے فروایا صحابہ کی کیوں یا یہ کافر دی بیٹی ہے تے کسے دی بیٹی ہے تے کسے دیتی یہ نا میرے نبی نے فرمایا صحابہ جو میں اپنی بیٹی دا سیر نگا نہیں ویگ سکتا میں گہرہ دیا تیا دے سیر نگا بھی نہیں ویگ سکتا نبی آیا تے انہیں آکے تے تیا دے سرک جنے سیدہ آمینہ فرما دی آنے میری واری سارے تو باد بچ آئی پانی پرنواہ سے کھو دیتے نزدیک چلی گئی تے آسمان اولیے گی میں دیکھ کے کے انہیں جھک نہیں سکتی تیرے محبوب دی ماں بنن والیاں آنس میں گئے بچ مباز آئی فرمایا آمینہ تے جھکنڈی لوڑ بھی کھا دی ہے جے اسماعیل ایڈی یا رگر دویں تے پانی آسکتا ہے تُو تے محمدی ماں تُو تے محمدی ماں میرا ایمان ویسے آخد آئے او پانی اس بہلے سر جو tir آخدہ ہوئے گا آو آبے زمزم آکے میرا تواف کر تو اسماعیل دی ماں دے قدم جمعے ہوئے نہیں میں محمد دی ماں دے قدم جمعے ہوئے تو ہاڑا بھلا کی حساب ہوگیا اے نونار دے نالی ایک پینڈ جی پہنچتی اُتھے میں تقریر پیہ کرتا سہتے موزوسی سیدہ فاتیمت الظہرہ ایمیتہ جائے جے بیان کیتا اُسارے سمن بکمن ہو کے بیٹھ کے جس طرح تُس ہی بیٹھے ہوئے تو موسم بھی اہی ہے دل میں سے خیال آیا کہ انہوں نے کیا تھا تے بولنے سبحان اللہ تے اگر گل ٹورا میں کہہ جی جیڑا ہاتھ اٹھا کہ اُچھا سبحان اللہ بولے گا تے انہوں ایک ایک کلو تماکو دے کے جاوانا اُسارے بولنے سبحان اللہ تے عباس بھائی جیڑا نام ہی نا نہ بولے تے باب ایک دوسرے انہوں جمار کے کہنے اُچھا بولے سیال سو کھانا جاوے گا تے ہون تہاں نو کادہ لالت سے دماتے تُس ہی بولے سبحان اللہ لنگر شریف کوئی پکا ہے لنگر شریف پکا ہے سیال سو کھانا جاوے گا تے جیڑا میں تو انہوں لنگر دماؤں گا انشاءاللہ پوری زندگی کام ماندر ہوئے گا اُچھا بولے سبحان اللہ سیدہ آمینہ فرما دے دن گزر دے جا رہے دن گزر دے جا رہے آپ فرما دے گزر دے گزر دے گزر دے بارہ نبیلہ ملدی رات آگئی آپ فرما دے اس دیارے گھر میں کلی سا اس نہ لگا جی میں سونی دی ملادت بے لائے آگے آئے آپ فرما دے میں روکی اردگی دی ربا میں کلی آئے بچے دی ملادت بے لے کوئی نہ کوئی آجاندہ آئے وہ سونے آمینہ تیرے نبی دی ماں بننے والی آمینہ آپ فرما دے جانگے میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چاروں چے لامے کتگیاں یورتیں اندر آگئی آمینہ میں پچھنیاں نیت سکونہ سارے دوڑیری بول کے گیند لگی آمینہ میں آدم تی بی بی حفایا دوسری بول کے گین لگی ابراہیم تی بی بی سارا دوسری بول کے گین لگی پھروں تی بی بی آسیا چوتھی بول کے گین لگی عیسیٰ دی ماں مریاں میں پچھنیاں نکتر آیاں ساریاں بول کے آخر لگی آمینہ مقدرہ دناز پہیاں کرنیاں محمد یا دائیاں بن کے آیاں محمد یا دائیاں بن کے آیاں ہوئی آمینہ بات لمبی نہیں کرتا سیدہ آمینہ فرمان دیا نے او چارے عورتہ میرے آلے دو آلے بی آگئے ہیں تی سونا کریمہ قالی صلی اللہ علیہ وسلم میری گودی دیوی تشریف لیکی آگیا ادھر ماں حلیمہ نو خبر مل گئی اما حلیمہ فرمان دیا گریب بنیاں تے گربت دے جارے گربت دے دن جارے آپ فرمان دیا نے میں اپنے خاون حارس دنالعصرہ کیتی کہ حارس جے توں آنکھیں تے مکے دائیاں ساڑھے قبیلے دیاں جان دیاں تے کیوں نہ آسی میں سواری جا کے تے اوٹھو کسے امیر دا بچہ لے کے تے پال پوس کے تے بڑا کرنی تے کوئی وظیفہ مل جابے گا حارس نیا کیا چل حلیمہ اس طرح ہی کر لے لیا اختصار نرض کر رہا اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیاں آپ فرمان دیا گربت دے دیارے جارے آپ فرمان دیا اندھی گریبنیاں ایک وقت دا خانہ مل دیا دوسرے وقت دی امید گوئی نہیں حضرت سیدہ اما حلیمہ سادی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیاں آپ فرمان دیاں گریبی دے دل جارے گربت دے دینا دے بچ میری اونٹنی دلت ٹھٹ گئی اما حلیمہ فرمان دیاں نے آپ فرمان دیاں نے کہ میں بنو سادی دائیاں دے نال مل گئے تو میں مکے والا کسی دا بچہ لینباں سے آ رہی ہیں اس طرح دا حال ہو گیا وہ دائیاں آتاں مکے والے ہاں دے بچے لینباں سے آ رہی ہیں اما حلیمہ فرمان دیاں میں عج دا داخل ہو رہی ہیں تو دل وقت خیال کرنیا حلیمہ بڑی لیٹ ہو گئی ہیں بڑی پیچھے رہ گئی ہیں ہونٹے تنوں کسی نے بچہ بھی نہیں دینا اما حلیمہ فرمان دیاں ایمان بڑا پکا اسی نا ایمان بڑا پکا سی نا اما حلیمہ فرمان یہ شام دا بیلہ ہو گئے تھے میں کعبے داخل ہو گئی اما حلیمہ فرمان یہ سوا بنال دل میں جا خیال آیا کعبے آئیے تھے کعبے والے نہ دو گلہ نہ کر جاما کعبے والے نہ دو گلہ نہ کر جاما اما حلیمہ نے کعبے تک پردے پکڑ کے کہنے لگی وہ کعبے والے پڑی تورویا وہ سونیاں پڑی ماری وہ سونیاں ویگ میری اونٹنی دلات ٹوٹ گئی وہ سونیاں پڑی ماری وہ لاج پالا کھج نئی مگ دی وہ سونیاں میری جولی ویچی گرام دا کترہ پاؤ دے کعبے ویچی ہو آدے پرمان یہ حلیمہ پریشان نایا تُو تے ایک کترہ پہی مگنے اسے دعا جہانا دی رامت دینو دینو پروگرام بنایا ہویا او تے اکرامہ دا کترہ پہی مگنی ہے اما حلیمہ فرما دیا نے ماں اجے انہی دعا کر کے پچھا ہوئی اچانک ایک بابے دی عباد جی کوئی دائی ہے اما حلیمہ فرما دیا میں جلدی نربوڑ کے کہنے جی 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 میں دائی ہے اما حلیمہ فرما دیا نے او بابا کول آیا آ کے فرمایا تیرے نام حلیمہ جی حلیمہ قبیلہ کیڑا ابن سعید جی ابن سعید اما حلیمہ فرما دیا بابا این نکل کر کے تے مسکران لگ بیا مسکران لگ بیا اما حلیمہ فرما دیا میں بابے دے کھول جاگے گنیا وے بابا تیرے مدھے دا میراب وے خان راتا جاگن والا لگنا ہوئے تیرے اپن لیباس وے خان قابے دا مطولی لگنا ہوئے وے بابا تیری ٹور وے خان مکہ دا چودری لگنا ہوئے وے بابا میرا نام پوچھ گئے ہسیاں کیا ہوئے ادراتی عبدالمطلب نے برمایا نی حلیمہ جاندی آڑے پہلے میں قابے دا دواپیا کردہ ساں قابے وچھاوا دیائی فرمایا وے عبدالمطلب اپنا پوتا کسے نو نہ دے میں ایکا پیچھے ماری جی حلیمہ یونی میرا یار یونو دے دے میں وے آب ماری ایمان بڑا پکھائی امہ حلیمہ فرما دیا نہیں بابا کہنے نہیں حلیمہ میرے پیچھے پیچھے آ جا ہے امہ حلیمہ فرما دیا بابا آگے گے لگا جا ہے میں پیچھے پیچھے جا رہی امہ حلیمہ فرما دیا چاند گھڑیا ننکے بابا ایک گھر وڈ گیا امہ حلیمہ فرما دیا سیدہ آمینہ تشریف فرما آمینہ فرمائے حلیمہ آنا میرے کول آ کے بیٹھ جا تو آنوں کی صدر دارتے نہیں کہیں یہ بندے دار بھی ہوندانے تو دارنا نہیں بول سکتے تو میں بیسے علامہ سلطانی سب میں کسے نوں بیکھیا نہیں یہ تک کسے نوں سبحان اللہ بولتے ہیں مردہ کی بندہ کی مر جاوے اچھا بولے سبحان اللہ اور چھا بولے سبحان اللہ اما حلیمہ فرما دیا حضرت سیدہ آمینہ نے من کول بٹھا لیا فرمایا حلیمہ جد اللہ میرا میری گودی دے وچھ آیا تو میں مکہ دے وچھ بیٹھ کے ملک شام دے محل بیکھ لے مکہ بیٹھ کے ملک شام دے محل بیکھ لے امانداری ندر سے آجے تو تو میرے نبی دے علم غیب دے گل کرنا ہے آجے میرا محبوب ماں دی گودی دے وچھ آیا ہے تو ماں پہ یاخدی مکہ بیٹھ کے ملک شام دے محل بے بیکھ لیا ملک شام دے محل بے بیکھ لیا سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما دیا ایک دن کریم آقا علیہ السلام نے اصر دی نماز پڑھی اصر دی نماز پڑھ کے تو محبوب آقا علیہ السلام میرے حجرے دویج تشریف لے کے آئے تو میں ارد کرنی ہے یا رسول اللہ آ آ جلدی کرو تو اے کپڑے چینج کر لو کپڑے بدل لو میرے نبی نے فرمایا آجے ارد کی تھی یا رسول اللہ اہم ایک ہونا بارش ہو رہی تو تو ہاڑے کپڑے خراب ہو گئے نہیں گلے ہو گئے نہیں تو تو سی جلدی دنہا کپڑے چینج کر لو میرے نبی نے فرمایا آجے ارد کی تھی یا رسول اللہ میرا تو پٹہ نہیں سیمیز رہا تو میں جلدی دنہا تو آڑا تیمت ببارک لے لے میرے نبی نے فرمایا آجے سیر دنہا تیمت میرا لے آئی تو فرمایا آجے بارش آپ مدینے بچ نہیں ہو رہی ملک شام دے بچ بھی ہوتی ہے امان داری نندہ سی آجے اما آشا میرے نبی تا تیمت لے لے تیمت مدینے بے کے تیمت ملک شام بیکھے ماں دی گودی دے بچ میرا نبی آجائے تیم مکہ بے کے تیمت ملک شام بیکھے پھرا مدینے تیمت مکہ بے کے ملک شام بخوا سکت ہے اور مدینے بے کے تہاڑا ملا تو نہیں بے اکھا سکت ہے جوڑا مکہ تیمت مدینے بے کے ملک شام بخوا سکت ہے اور تو ہاڑا بھی ملا تو بیکھ سکت آئے اما حلیمہ فرما دیا نے دل ویچھ ہور ریج ود گئی وہ کیڑا ہوئے تھے میں اسے سونے اپنے گھر لیکھ جلی جاما آخری بات اما حلیمہ فرما دیا نے میں جا کے تکریم آقا علیہ السلام دے چہرے اکدس دے تو دپٹا ہٹا کے بیکھنے یا تو جنہ نور کمرے دے ویچھ کلی دے ویچھ پھیلے ہویا سارے دا سارا میرے محبوب دے چیرے دے ویچھ پیا نکل دا میرا دل کردہ میاں صاحب دا کلام پیش کرنا اچھا بولو سبحان اللہ آر بے گھڑی میاں صاحب رمضاللہ فرمایا کلی کنڈل ہے اے زلف مہی دے آیا اے زلف مہی دے جھال جھلے ہن کےڑا آکھ نل آکھ ملا محمد تے لٹ کھڑے آ دل میں اما حلیمہ فرما دیا نے اِنَّا سونا اِنَّا سونا کریمہ کالیہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے اما حلیمہ اپنے قبیل بن سعید ویچھ آگئی دعا ہے رب کائنات جو بھی ذکر و ذکار ہویا ہے اللہ تباریک و تعالیٰ اپنی بلند بارگد ویچھ قبول و منظور فرمائے اللہ تباریک و تعالیٰ بانی انی بیفلنو دندگنی راچگنی ترقی اطاف فرمائے رمع علیہ اندل براغلومبی